اسلام علیکم مرچ سوکہ دنیا اور نمک ازبزائی کا ایک چمچ الڈی اور ایک چمچ سوکہ دنیا ایک سے دو چمچ ٹھیک ہے کیونکہ شروع والے سالن بنے گا تو دنیا کے یوز زیادہ ہوتا ہے اور ایک چمچ لال مرچ سفید زیرہ ثابت دو چمچ نمک ازبزائی کا جو میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں اب سب سے پہلے اور گرم مسالہ کھڑا گرم مسالہ جس میں میں دارچینی اور لانگ اور بڑی الائچی یوز کر رہی ہوں اور اب میں پیاز لال کر رہی ہوں دو چمچ تیل ڈال کے پیاز میں نے دال چکی ہوں جیسی پیاز لال ہوگا پیاز کے رنگ جیسے ہی براؤن ہوتے جائے گا اس میں گرم مسالہ جو کھڑے گرم مسالہ وہ ڈال دوں گے اور اس کے ساتھ ہی پیاز دے کے براؤن ہو گیا اس میں گرم مسالہ اب میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں اس میں چکن ڈال دیا اور توڑا سا اس کو بھونیں گے اس کے بعد اس میں مسالہ دے گے چکن کو براؤن کرنے کے بعد دیکھیں توڑا سا بھون لیا چکن کو اب اس میں سارے مسالے ایٹ کرتی ہوں اس میں ادرک لیسن، ہلدی، سوکہ، دنیا، سفید زیرہ، نمک سب مسالے اس میں شامل ہیں اور توڑا سا بھون کے اس کے بعد اس میں ہلکا سا پانی ڈال دوں گے توڑا سا پانی ڈال کے چکن کو میں نے بھون لیا مسالے میں دیکھیں اب اس میں ڈالوں گی حالو چار چل چیز کر کے حالو میں نے پہلے سے دھو کے کٹ کے رکھ دیا ہمیں ٹھوڑا سا بھون کے اس میں بھی ٹاماٹر ایٹ کروں گے اور پانی ڈال کے آلو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گے یہ ٹاماٹر گیا اس میں یہ دیکھیں سارن بلکل رہ دی ہے تقریباً آلو بھی گل چکا ہے اب اس میں میں اتنا شروع مطلب دمپے بھی رکھنا ہے اس کو اس میں ہرا دنیا ہرا مرچی ڈال کے اس کو دمپے رکھ دیں گے اور جتنا بھی آپ کو شروع چاہیے اس کے بعد آپ چورا بند کر سکتے ہیں تینکیو فور وچنگ می چینل اور می چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور فیڈبیک دیں مجھے کہ آپ لوگ کو کیسے لگا یہ سالن اور ضرور بنا کے کھا کے انجوائے کریں مجھے